خبروں میں بنے رہنے کے لیے بیل آئیکون دبائیے اور اے بی پی نیوز کو سبسکرائب کیجئے تو مہاراشتر میں راشترپتی شاسن سرکار اب کیسے بنے گی کس کی بنے گی اسے لے کر تمام طریقے کے سوال اور ایسے میں بی جے پی کی طرف سے اعلانیہ انداز میں کہہ دیا گیا ہے کہ ہم بھی سرکار بنانے کی اس ریس میں شامل ہیں لیے چلتے ہیں آپ کو سیدھے وکاس بدوریا اس پر ہمارے ساتھ موجود ہیں وکاس کیا ہے بی جے پی کا پلان جو دیکھیں بی جے پی کا پلان یہ ہے کہ سرکار بنانے کی کوششوں کے تحت وہ ان تمام ویدھائکوں کے سمپرک میں ہے جو کی اپنے اپنے دلوں کے فیلال کے جو گھٹ بندن کی کوشش ہیں اس سے سہمت نہیں ہے اس میں شب سے نہ سب سے پرمک پارٹی ہے شب سے نہ کے تمام کئی ایسے ویدھائک ہیں جو کانگریس کے ساتھ جانے کو لے کر اور جو بیچارک بٹوارہ ہے اس پر اپنے آپ کو سہج محسوس نہیں کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو نردلی ویدھائک جنہوں نے شب سے نہ کو سمرتھن کا اعلان کیا تھا وہ بھی تقریباً ایسے ساتھ ویدھائک ہیں وہ بھی بی جے پی کے سمپرک میں ہیں اس کے اطرق ان سی پی کے ساتھ بی جے پی کے نتا لگاتار سمپرک میں ہیں اور اس کی ایک بانگی تب دیکھنے کو ملی جب کل سمیہ ختم ہونے سے آٹھ گھنٹے پہلے ہی ان سی پی نے راجپال کو چٹھی لکھ کر یہ بتا دیا کہ ان کے پاس بہومت کا آخرہ نہیں ہے ان کو تین دن اور چاہیے اور اس کے بعد راستپتی شاہشن لگ گیا اس سے یہ ہوا کہ جو سرکار بنانے کی سمیہ سیما تھی اس کے پہلے ہی راستپتی شاہشن لگ گیا اب حالانکہ تمام دل اس بات کے لیے مانسک روپ سے تیار تھے کہ راستپتی شاہشن لگ سکتا ہے لیکن جس طرح سے راجپال اس کے بعد سمیہ کو اور بڑھاتے یا نہیں بڑھاتے جو آٹھ گھنٹے بعد تیہ ہوتا اس آٹھ گھنٹے کے بیچ ہو سکتا تھا کہ جو بات چیت چل رہی تھی کومن مینم پروگرام کو لے کر جو بیٹھ کے چل رہی تھی سرکار کا فارمولا تیار ہو رہا تھا پاور شیرنگ فارمولا تیار ہو رہا تھا وہ ہو سکتا ہے تیہ ہو جاتا لیکن اس سے پہلے ہی ان سی پی نے چٹھی لکھ کر نشت روپ سے ایک داؤر چل دیا اور یہ اس بات کے اور اشارہ کرتا ہے کہ ان سی پی کئی نہ کئی بی جے پی کے نیتاؤں کے سمپرک میں ہے اور جس کے ذریعے وہ جو پردے پر دکھ رہا ہے کھیل اس کے اترکٹ بھی ایک پردے کے پیچھے کھیل رہی ہے آپ بڑی بات کیا رہے ہیں اور نارائن رانے جب کل میڈیا کے سامنے آئے تو ان کی طرف سے کیا کہا گیا یہ بھی آپ کو جاننا بہت ضروری ہے انہوں نے کہا اپنے دم پر انہوں نے کہا نہ آمیں شیف سے نا چاہیے نہ ہمیں ان سی پی چاہیے کانگریس کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا ہے تو پھر تو سمبت پاترہ آروپ بی جے پی پر یہ لگیں گے کہ شروع کر دیا آپ لوگوں نے جوڑ توڑ کا کھیل آروپ لگیں گے کہ وہی ویدھائکوں کی خرید فروقت کا کھیل مہاراشتر میں بھی آپریشن کمل بلکل نہیں ابھی کہاں کوئی ویدھائک نے کہا ہے کہ ہم بی جے پی کو سپورٹ کر رہے ہیں کسی پرکار کا آروپ کسی اور پارٹی نے ہم پر لگایا ہے ابھی سیو سینا نے نہیں کہا ہے کہ ان کے ویدھائک ٹوٹ رہے ہیں ابھی کانگریس نے نہیں کہا ہے کہ ان کے ویدھائک ٹوٹ رہے ہیں نسی پی بھی نہیں کہا ہے تو پھر یہ allegation بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر کیوں بگر میں پوچھنا چاہتا ہوں جب سیو سینا نے کہا تھا کہ 145 75 175 MLS ان کے ساتھ ہیں تو وہ کون سے تھے کیا خرید پھروکت کر کے ان کو اکھٹا کیا گیا تھا یا ان کو کسی پرکار سے منہ بھجھا کے اکھٹا کیا گیا تھا دوسری بڑی بات ہے جو لوگ راشترپتی ساشن کے اوپر پرشن اٹھا رہے ہیں آج آپ صبح سے بائٹ چلا رہی ہیں چاہے کانگریس پارٹی ہو چاہے عجید پواد جی ہے دونوں ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اور وقت کی اوشکتہ ہے ابھی بہت ساری باتچیت باقی ہیں common minimum program اتیادی بنانا ہے دیکھیں خود ہی مان رہے ہیں کہ اتنے کم سمیں میں ہم سرکار بنا نہیں سکتے ہیں اور پھر راشترپتی ساشن کے وردھ میں کیسے بول سکتے ہیں ہمیشہ کے لئے انتکال تک تو یہ سمیں نہیں دیا جا سکتا ہے اور ابھی بھی چھے مہینے تک دوار کھولے ہوئے ہیں اگر چٹھے مل جائے تو ابھی بھی چلے جائے کسی کوئی روک نہیں سکتا ان کو تو راشترپتی ساشن مہاراشتر میں لگ چکا ہے اب سوال یہ ہے کہ مہاراشتر میں سرکار کس کی بنے گی اور ایسے میں آپ کی چانل ای بی پی نیوز نے ٹویٹر کے ذریعے آپ کی رائے جاننی چاہی آج کا ہمارا ٹویٹر پول کا سوال کیا بی جی پی مہاراشتر میں سرکار بنا سکتی ہے یہ دیکھیں ہاں 61 فیصد لوگ کہہ رہے ہیں نہیں 49 فیصد لوگ کہہ رہے ہیں مطلب یہ جو پول کا ریزلٹ ہے یہ سمبت پاترہ کو خوش کرنے والا ہوگا کیونکہ یہاں لوگ مان رہے ہیں 61 فیصد کی مہاراشتر میں بی جی پی سرکار بنا سکتی ہے اور اس بیج دیکھیں بڑی خبر آ رہی ہے بڑی خبر ہی آ رہی ہے کہ سپرمکورٹ میں شیف سینہ کی یاچکہ پر آج جو سنوائی سمبھب بتائی جا رہی تھی شیف سینہ نے جس طریقے سے سپرمکورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹانے کا مند بنایا تھا اسے لے کر بڑی خبر آ رہی ہے سیدھے رکھ کرتے ہیں نپونڈ سیگل کا نپونڈ کیا ہے جانکاری دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کل جو یاچکہ داخل ہوئی تھی جس میں کہ یہ کہا گیا تھا شیف سینہ کی طرف سے کہ ہم کو راجے پال نے پریاب سمیں نہیں دیا غلط ہوا ہے ہمارے ساتھ اس کو وہ منشن نہیں کرنے جا رہے ہیں کیونکہ پرستیتیاں بدل چکی ہیں اب راشتپتی شاسن وہاں پر لگ چکا ہے تو بدلی ہوئی پرستیتی میں اس بات کا کوئی اس پہ تتکان سنوائی کی مانگ کرنے کا کوئی عرص نہیں رہ جاتا ہے کہ ہمیں سمیں دیا گیا کم دیا گیا یا زیادہ دیا گیا رہی بات دوسری دوسری پرستیتی کہ راشتپتی شاسن لگ کیا ہے تو کیا اسے چناؤتی دیں گے کیا یاچکہ داخل کریں گے اس بارے میں ابھی کوئی نرنے نہیں ہوا ہے تو وہ یاچکہ داخل نہیں ہوئی ہے اس لیے منشنگ کی بھی سمبھاؤنا نہیں ہے اور ابھی اس بات کو لے کر رشتہ نہیں ہے کہ راشتپتی شاسن کو چناؤتی دینے والی یاچکہ داخل ہوگی یا نہیں اور ہوگی تو کب تو چلیے اب لگ رہا ہے کہ کچھ پارٹیاں قدم اپنا پیچھے کھیچتے ہوئے کیونکہ بار بار ان پارٹیوں سے ہی تو سوال پوچھا جا رہا تھا جو راشتپتی شاسن کو لے کر سوال اٹھا رہے تھے کہ بھائی اگر آپ کے پاس ہے ویدھائکوں کا سمرتن تو پھر کیوں نہیں آپ نے چٹھی دے دی راججپال کو جا کر یہی تو راججپال کہہ رہے تھے آپ خود ہی وقت مانگتے ہیں اور پھر جب وقت دے دیا جاتا ہے راشتپتی شاسن لاغو کر دیا جاتا ہے تو آپ لوگی سوال اٹھانے لگتے ہیں دیکھیں یاچکہ داخل اب تک نہیں ہوئی ہے جو فورم سنوائے کی مانگ کل تک کہی جا رہی تھی شف سینہ کی طرف سے آج اپنی اس مانگ سے پیچھے ہٹی ہوئی شف سینہ آپ نظر آ رہی ہے